ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر باندھتے ہیں اور آسانیاں باندھتے ہیں جس شخص کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں وہ نہایت خصیص ہے جو شخص آخرت کا خوف رکھتا یا دنیا کے کسی مطلب کے فوت ہو جانے سے ڈٹھتا ہے تو وہ صبح صویرے اڑتا اور اندھیرے میں اپنا کام شروع کرتا ہے جو شخص آخرت کا طلبگار ہے اس کے نسبت اس کی جتنی امیدیں ہیں سب پوری ہو جائیں گی اور دنیا میں بھی جو کچھ اس کے لیے مقدر ہو چکا مل جائے گا جو شخص آخرت کو بھول جاتا ہے وہ اپنے سب کام برباد کر دیتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خود اپنی جان بلا دیتا ہے اور اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے جو شخص آخرت کو زیادہ یاد کرتا ہے اس سے گناہ بہت کم سرزد ہوتے ہیں جو شخص آخرت کی قدر نہ جانے وہ دنیا سے بے رغبت کیسے ہو سکتا ہے اور جو شخص بے دھڑک ہو کر جھوٹھی قسم کھائے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کس طرح بچ سکتا ہے جو شخص آخرت کی نعمتوں کا راغب ہوتا ہے اس کے عامال میں اخلاص پایا جاتا ہے جو شخص آخرت کی نعمتوں کا مطمنی ہے وہ جب تک دنیا کی مرغوب چیزوں کو نہ چھوڑے گا تب تک نعمتیں حاصل نہیں کر سکے گا